ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست افاق ایلیکس اور آپ دیکھ رہے ہیں گلزار فن یوٹیب چینل آج ہم نصر فتح ایڈیٹوریم میں موجود ہیں آرٹ کونسل میں نمائش ہو رہی ہے اور ہمارے ساتھ ہیں اشرف ہیرا صاحب بڑھ صاحب کے بہت اچھے دوست آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کو ہماری نمائش کیسی لگی ہے اسلام علیکم جی والکسلام کیا حال ہے آپ کا ٹھیک ہے جی الحمدللہ اللہ کا قرآن ہے ہمیں بتائیں کہ ہماری نمائش کیسی لگی ہے جی ماشاءاللہ ایسے نمائش ہے کہ جیسے کسی دل کو سکون مل رہا ہے جیسے کوئی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے خاص کر میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پہ بہت زیادہ ایکسپیرمنٹ والا کام آیا ہے موڈرن کیلیگرافی کا بھی تیڈیشنل کا بھی اور ماشاءاللہ یہ سٹوڈنس کے لیے بھی بہت اچھی نمائش ہے ان کے سیکھنے کے لیے اور خاص کر جو اس میں منیجمنٹ ہوئی ہے جو پروگرام بھی ہوئے وہ ماشاءاللہ ویلن گوڈ ہوئے سارا اور میں بارسہ آپ کو مبارک بات دیتا ہوں کہ انہوں نے اچھی ایکسپیرمنٹ کا احتمام کیا ہے کیونکہ وہ پچھلے پندرہ سال سے جو اچیمنٹس کر رہے ہیں کیلیگرافی کے لیے جو خدمات سے انجام دے رہے ہیں وہ قابل تحسین ہے اس ایکسپیرمنٹ میں بھی جو اسلامی کلچر کو اجاگر کیا گیا ہے خاص کر نبی علیہ السلام کو جو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے وہ ایک انتہائی احسن قدم ہے جو آج کل جو عالم اسلام کے خلاف جو مشکلات آئی ہوئی ہیں یا جو پروپاگنڈے ہو رہے ہیں میرا خیال ہے کہ اس ایکزیبیشن سے وہ پروپاگنڈا جو ہے اس کا یہ ایکزیبیشن جو ہے وہ ایک موثر جواب ہے اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ پورے پاکستان سے جس دل جمعی کے ساتھ اور جوشو خروش کے ساتھ لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے بہت ایک احسن قدم ہے آپ بڑھ صاحب کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے اور آپ اس کے بارے میں ان کی کاوش کے بارے میں کیا کہیں گے میں نے کہا ہے نا کہ میرا نہیں خیال کہ بڑھ صاحب کو کوئی اس طرح یہاں سے منافع ہوتا ہوگا یا کوئی پیسے کمارے ہوتے ہیں کہ میں بھی خود بھی ایکزیبیشن کرواتا ہوں ایکزیبیشن سے بلکہ آپ کی اپنی جیب سے پیسے لگتے ہیں آپ کا بزنس سٹارک ہو جاتا ہے آپ اپنے بچوں کی جو نوالہ ہوتا ہے ان کے پیڑ سے چھین کے لوگوں کے لیے جو آپ خدمہ سر انجاب دے رہے ہیں خطاتی کی ترقی کے لیے خدمہ سر انجاب دے رہے ہیں تو یہ ایک احسن قدم ہے فیصل آباد میں اگر اس پن کو زندہ کیا ہوا ہے بہت سارے یہاں پر لوگ تھے لیکن بڑھ صاحب نے جو یہ ایک روایت قائم کی ہے پاکستان میں انڈویجول طور پر جو انہوں نے یہ قومی خطاتی نمیش کا انعقاد کیا ہے یہ پاکستان میں سب سے ٹاپر ہیں کہ یہ پہلے انسان ہیں جنہوں نے پندرہ نمیش ہے مسلسل پندرہ سالوں سے سر انجام دے رہے ہیں تو میرا نہیں خیال کے بارس صاحب کو پیسے بچتے ہوں گے یا وہ کوئی یہاں سے کماتے ہوں گے بلکہ ان کو اپنی جیب سے ہی میرا سارا خرچہ کرنا پڑتا ہے اور جتنی ارینجمنٹ ہوتی ہے تو یہ ایک بہت ایک اچھا اور ایک مشکل مرحلہ ہے شکریہ آپ کا موسیقی